امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نور ان کے رفقہ کو ان کے ساتھ جو حضرات تھے ان کو کیوں شہید کیا گیا دراصل وہ یزید نے جو کہ اچھا آدمی نہیں تھا پلید تھا تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نور سے مطالب آگیا کہ مجھے تم بادشاہ مان لو کنگ مان لو خلیفہ مان لو تو امام عالی مقام تو صحابی رسول نواسہ رسول تو یہ ایسے شخص کو کیسے اپنا وہ لیڈر تسلیم کریں اور اپنا کنگ مانیں بادشاہ مانیں انہوں نے منع فرمایا کہ میں نہیں مانتا ان کو بادشاہ تو اس پر یہ یزید جو تھا ان کا مخالف ہو گیا دشمن ہو گیا اور ان کی مطلب جان لینے پر آمادہ ہو گیا آخر کار کربلا میں اب دوسرے جو رفقات ہیں وہ چونکہ امام عالی مقام کے ساتھ تھے تو اس لیے وہ بھی اس میں شہید ہوئے امام عالی مقام بھی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت دینا دل فرمائے مگر یزید نے بظاہر تو اپنی حکومت بچا لی لیکن حقیقت میں وہ بازی ہار گیا آج تک لوگ اس پر لارت بنا مت کر رہے ہیں برا والا کہہ رہے ہیں یزید کو پلید بولتے ہیں اور یہ زیادہ عرصہ اس نے زندہ بھی نہیں رہا کرامت امام حسین پیج نمبر اٹھالیس پر لکھا ہے کہ یزید تین سال چھے ماہ ساڑھے تین سال وہ جو تھے اس نے تخت شیطنت پر جو چاہا کیا اور آخر کار یہ ہے بری موت مرا مختلف روایتوں کے مطابق ایک روایت کے مطابق یہ کہ بندر پالتا تھا اسی کے بندر نے اس کو کٹ لیا اس کا زیر چڑی گیا اس سے مر گیا ایک روایت کے مطابق یہ شرابیں بہت بیتا تھا پیٹ کی بیماریوں میں مقتلع ہوا اور دست پھرتا اور اموشن کرتے کرتے یہ مر گیا اور ایک روایت کے مطابق عشق مجازی کسی رومن کرشن عورت سے اس نے کیا تو وہ بناوٹی عشق کرتی رہی کہ اب یہ بادشاہ اسے کسے بگاڑے آخر کار موقع پا کر اس نے کہا کہ وہ جنگل میں تم فلان جگہ حمص علاقہ ہے وہاں جنگل میں آؤ اکیلے آنا تو پھر ہم موچ کریں گے تو وہ اس کے عشق میں پہنچا وہاں اکیلا گوڑا دوڑا تھا ہوا وہ رومن جو اس کی معشوقہ تھی وہ بھی وہاں موجود تھی اس نے اس کو شراب پلا ہی شراب کے نشے میں جب بد مست ہوا تو اس نے اپنا خنجر حابدار نکالا جو چھپا گے رکھا تھا خنجر اور اس کو یہ کہتے ہوئے اس نے اس پر وار کیا کہ بے وفا تو نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ خدداری کی اور وفا نہیں کی تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا یہ کہتے ہوئے اس پر وار پر وار کر کے اس کو مار کے پھینک دیا چند روز تک اس کی لاش جو تھی وہ چیل کبوں کی دعوت پر ہی چیل کبے نوچتے رہے اس کو گد نوچتے رہے کتے نوچتے رہے آخر کار اس کو ڈونتے ہوئے اس کے جو بھی ساتھی تھے وہ پہنچے اور یزید کی گلی سڑی لاش کو گڑا کھوڑ کے وہی دعب آئے یہ اس کا انجام اس کے مجازی بھی جس اندازمہ کل ہوتا ہے ان کو بھی اس سے درس لینا ہے اور دنیا کی حوص نے اس کو اندھا کیا یزید کو اختدار کی حوص نے اندھا کیا اور اس نے امام علی مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا تو وہ اختدار پھر الیکشن تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے یا ایک دوسرے کی عزتیں اتارتے کیچڑ چلتے خواب ماں خواب اس کے عیب ہوتے نہیں ہیں لیکن اس پر منصوب کر کے تومت لگاتے ہیں یا عیب مل بھی گیا تو مسلمان کا عیب مل بھی جائے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے لیکن تو عیب ڈونڈ کر اچھالا جاتا ہے اس کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے تاکہ مجھے سیٹ مل جائے میں یہ بن جاؤں تو یہ میں نے بن جاؤں تو منشٹر بن جاؤں یہ ہوتا ہے عام طور پر الیکشنوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان کر دے ہم مسلمان جو ہیں دوسروں کے عیب اچھالنے والے نہیں بلکہ مسلمان جو ہے وہ عیب چھپانے والے ہوتے ہیں اللہ ہم کو اچھا مسلمان کر دے کیا شعر ہے کسی کا جو رہا تو نام خسائن کا جس یاد رکھتی ہے کربلا نشمر کا وہ ستم رہا نجازی